آج ہم بات کریں گے ائرپورٹ سے کیوں لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے کیا پرولم ہو رہی ہے کن لوگ کے ویزے ان ایکٹیو کیے جا رہے ہیں کیوں کیے جا رہے ہیں انٹرویوز تک آ رہی ہیں آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کیا ائرپورٹ سے ہم کس طرح سے ہم جو ائرپورٹ کلیرنس جو ایمیگریشن کلیرنس ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں میں آپ کا اپنے دوست رنجیت سنگھ فرام ویزے ان ایمیگریشن دوستو ہم لوگ ٹوریس ویزے لگواتے ہیں کافی لوگ کہ ہم ٹوریس ویزے لگوا چکے ہیں لیکن پرولم کہاں آتی ہے جب ویزے لگ جاتا ہے کلائنس ائرپورٹ جاتا ہے اسے وہاں پر کچھ پرولمز ہوتی ہیں اور کچھ کلائنس کو واپس بھیجا جاتا ہے یہ چیز بہت کامن ہو چکی ہے ڈیلی بیسی سے بھی ہمیں کالز آتی ہیں کہ سر ہم نے ویزے لگوایا تھا لیکن ہمیں ائرپورٹ سے واپس بیج دیا گیا جب آپ کا ویزے اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جس بھی ایجنٹ سے ویزے اپلائی اپنے کروایا ہوتا ہے اس کے پاس جائیے اس کو بولیے ہمیں ہمارا ویزے اپلیکیشن فارم فیملی فارم کور لیٹر پورٹل بوکنگ یہ چیزیں پروائیڈ کی جائیں آپ نے جو آپ کی فائل میں لکھا گیا تھا اس کے پر میں پوچھنا ہے سو دیٹ کی آپ کی ائرپورٹ پہ جو کورشننگ ہوگی وہ کراس ویریفیکیشن بلکل ٹھیک ہو جائے اگر آپ کا ایجنٹ کہتا ہے کہ میرے کو کچھ نہیں پتا یا میں آپ کو نہیں کچھ بتا سکتا تو پھر آپ بیٹر ہے کہ ائرپورٹ پہ نہ آ جائیں آپ اپنے کیپ سوڑ لکھروائیں اس کے بعد ہی آپ کو اسٹیپ لیجی اب بات میں کروں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو ائرپورٹ پہ کیا لکھے جانا چاہیے تاں کہ آپ کی ائرپورٹ پہ جو امیگریشن ہے وہ سمودلی ہو جائے فرسٹلی ائر ٹکٹ جب سپوس کیجئے میں نے کسی کا ویزا اپلائی کیا اور اس پہ لکھا ہے کہ دیلی ٹو ٹرونٹس مطلب کہ ٹرونٹس جا رہا ہے بندہ ٹرونٹس گھومے گا دس دن کے لیے تو جب ویزا لگ جاتا تو میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو ٹکٹ ہے وہ ڈیلی ٹو ٹرونٹس کی کروانی ہے دس دن کی اب کونسی ائرلنس کروانی ہے وہ آپ کی مرضی ہے بٹ ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کی ویا مانٹریل جو شخص ہے کوئی بھی وہ نہ آ جائے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ائرلنس کروانی سکتے ہو سنگل پی این ار ہو جانے کی اور آنے کی ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے یہ نہیں کی جانے کی ٹکٹ کنفرم ہے اور واپس کی ٹکٹ جو ہے وہ ڈمی لگا دی ہے وہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے سیکنڈری ہوتل کی بکنگز اگر آپ کا ویزا ہوتل بکنگ پہ آیا ہے تو دیٹسپینٹلی آپ نے ہوتل بکنگز کر کے جانی ہے اب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ایک دن کا ہوتل بک کر کے چلے باقی دیکھی جائے گی یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے جتنے دن وہاں سٹے کرنا ہے اتنے کے آپ کا ہوتل بک ہوا ہونا چاہیے اب بکنگ میں دو آپشن ہوتی ہیں یا تو پی ایٹ ہوتل یا فولی پیڈ فولی پیڈ کر دو میں ہمیشہ یہی پریفر کرتا ہوں کہ فولی پیڈ کر دیا کرو جہاں آپ اتنے پیسو کا رسکلتے ہو وہاں کیوں یہاں کنجوسی کرتے ہو سیکنڈ آپشن اگر آپ کو دکتا نہیں پیسے بہت زیادہ چلے جائیں گے ہمارے تو سیکنڈ آپشن is پی ایٹ ہوتل آپ پی ایٹ ہوتل کر دیا کرو اس کی بکنگ اپ ساتھ میں لے کے جاؤ اور ہوتل جو ہے وہ یہ نہیں کہ ٹرونٹو ڈاؤن ڈاؤن سے بہت دور ہے وہ ٹرونٹو ڈاؤن ڈاؤن کے اندر ہونا چاہیے جہاں آپ نے میجر ڈیکشنز دیکھنی ہیں اس کے پاس ہونا چاہیے تھرڈ ڈالرز اگر آپ دس سن کے لیے جا رہے ہو تو دو ہزار ڈالر کے قریب کرنسی جو ہے وہ لے کے جائیں یہ نہیں کہ ائرپورٹ پہ جا کے کرنسی کھریدنی ہے پہلے ہی اپنے ہوم ٹاؤن سے کرنسی لیجیے اور پلس اس کے ساتھ میں اس کا جو کرنسی کا بل ہے انوائس وہ ساتھ میں ہونی ضروری ہے لاسٹ بٹ نوٹ دہ لیسٹ اگر آپ نے ہوتل بکیو وید اپلائی کیا ہے تو آپ کا ٹرائیول پلین جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں کہاں گھومنا ہے سپوز کیجئے کسی انسان نے لکھا وہ انہیں کیسا لومہ گھومنا ہے وہ پوچھ سکتے آپ سے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیسا لومہ کیسا لومہ اس کی ٹکٹ کتنے کی ہے اینتری ٹکٹ اراؤنڈ پورٹی ٹو فورٹی سی ڈالر کے قریب سی این ٹاور کی ٹکٹ کتنے کی ہے فورٹی فائب ڈالر تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں گھومنا ہے اس کی اینتری ٹکٹ کتنے کی ہے آپ کے ہوتل سے اس کی دوری کتنی ہے اسی اس ہوم ورک ہم لوگ جب ویزہ اپلائی کرتے ہیں جتنے ویزے آتے ہیں ان کا ہم پری ڈیپارچر سیشن یہاں بیٹھ کے میں خود ان کا کرواتا ہوں آدھا آدھا گھنڈہ لگاتا ہوں ان کے اوپر کہ تاں کی ان کو ایئرپورٹ سے واپس نہ بھیجا جا سکیں سو کائنڈلی اگر آپ نے اپنے جو کنسلٹنٹ ہے جس سے بھی اپنے ویزہ اپلائی کروایا ہوا ہے سو کائنڈلی آپ اسے ڈاکومنٹ یا ان کو بولیے کہ میری پوری تیاری کروائی جائے تاں کی آپ کو ایئرپورٹ سے واپس نہ بھیجا جائے بکوز اگر آپ وہاں پر کچھ آرگومنٹ کرو گے یا آپ کے بیان صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کا ویزہ ان ایکٹیو کر دیا جائے گا جی ہاں دوستو میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کا ویزہ ان ایکٹیو کر دیا جائے گا اور آپ کو انٹریویو کے لیے بلایا بھی جائے گا ریسنڈی کچھ لوگ کو انٹریویو پر بلایا گیا اور وہاں پر بات چیت ہوئی اور ان کا ویزہ ریجیکٹ کر دیا گیا تو کائنلی آپ اپنا ویزہ ان ایکٹیو مت کروائیں ایجنٹ کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ بھائیہ ویزہ تب لگانا اگر میری تیاری کروا سکتے ہو تو اگر نہیں تیاری کروانی ہے یا فیئر ڈاکومنٹ لگانے ہیں تو اس آفیس سے اٹھ کے باہر آ جائیں شکریہ شکریہ